السلام علیکم دیورز ویلکم تو در غازین سکرول ہمارے پاس ہمارے پاس 4 اسے کیوز آتے ہیں اور یہ میجر ٹاپک ہے جس کو آپ لوگوں نے بہت اچھے اور بہت طریقے سے سمجھنا ہے اور یہ انتہائی امپورٹنی اس وجہ سے بھی ہے یہ ہماری ایوری ڈیئی یوزڈ ہیں اس کی ڈرگز ہو رہی ہیں ہر چھوٹی چیز ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ انٹی بارٹکس لے رہے ہو اکیلا موکس لے رہے ہو اگنینٹن وغیرہ یوز کر رہے ہو سیپرو فلوکس سین وغیرہ یوز کر رہے ہو سو ایتیز ویری امپورٹنی ہر لیکچر کو بہت بہت سے سنیے گا اینڈ تک دیکھے گا اور باقی لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجے گا تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے سو لیٹس ٹارٹ اوار لیکچر انٹروڈکشن ٹو کیمو تھرپی یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتاؤنا چاہیے کہ کیمو تھرپی ہے کیا یعنی کیمو تھرپی ہے کیا اب ہم کیمو تھرپی سے ھدیکھیں Alltag and chemo کا مطلب ہوا chemicals تو chemotherapy کا کیا مطلب ہوا chemotherapy کا مطلب یہ ہوا یا chemotherapy stands for یا chemotherapy means that use of chemicals یا drugs جو کہ selectively toxic ہوتے ہیں for pathogens پیتھوجن کے لئے وہ selectively toxic ہوں گے لیکن they are non-toxic for the humans یعنی ایسے drugs یا ایسے chemicals جو ہمارے پاس کیا ہیں جو non-toxic ہیں for humans but are selectively toxic for the pathogens like viruses, bacteria, parasites etc. اور protozoans وغیرہ ٹھیک ہے next ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے that is antibiotics اب antibiotic کیا ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ antibiotic کے نام سے ہمیں یہ لگتا ہے یعنی کسی بھی microorganisms کے لئے یہ ہوگی لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ antibiotics are specified for bacterial diseases Antibiotics are actually antibacterials اوکے so antibiotics are antibacterials that are used to treat اور prevent a bacterial disease ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی bacterial disease ہے like staphylococcus aureus کی وجہ سے یا staphylococcus epidermidis کی وجہ سے کوئی infection ہو جاتی ہے تو اس کے لئے جو ہم ڈرابز یوز کریں گے وہ ہمارے پاس antibiotics ہوں گی اسی طرح E. coli ہے اس کے لئے اگر infective ڈائریہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے جو ہم ڈرابز کریں گے وہ antibiotics ہوں گی اسی طرح ڈیفرنٹ اگر بیکٹیریاں لیکسو ڈوماناس ہے لسٹیریا مونو سائٹو جین ہیں کورائنی بیکٹیریاں ہیں انشاءاللہ ہم پیسج ٹائم پڑھیں گے ضرور ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ہاتی ہے جی ویکسین کیا ہے جو کہ آج کل آپ لوگ اکثر جو میڈیکل سٹوڈنٹ ہیں وہ کوویر کے اگینس لگوا رہے ہیں تو ویکسین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیمیکل یا ایسا ڈرگ جو کی ہم یوز کرتے ہیں یا انجیک کرتے ہیں within the پیشن to prevent a disease before a یعنی پیشن کو ہم پہلے ہی ٹریٹ کر دیتے ہیں without contact with the پیثو جن اب لائک ویکسین ہے اب اس میں ہم اکثر یوز کرتے ہیں کل اور in ایکٹیویٹیڈ وائرس لائک جو سائنو فارم ویکسین ہے اگینس کوویڈ وائرس تو اس کے لئے ہمارے پاس کیا ہے یا پھر ہم in ایکٹیویٹیڈ وائرس کو ہم یوز کرتے ہیں بدن دا ویکسین یہ بیسک concept میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ضرور ہی آپ کو پتا ہو نا فالدہ کیمو ثیرپی نیکس ہمارے پاس ہے یہ ہم نے لکھا ہے what is this high potency antibiotic یعنی دنوں فارما میں بھی دیکھا دونوں ڈرگ 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 دونوں ڈرگ 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 کھتے ڈرگ وہ کیا کہتے ہیں دیکھو پیمسلین اور سپرو فلو ڈرگ ڈرگ اگنس سام ایفیٹ پردیوس کراری جیسے دوسے دو سے 3000% سے 70 ایک 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 سیسے د ایکسی طور پر ایک 사건 ہے یہ دیکھو نا سام ایک ایک ب corrections پر两ניشان شنہے کے رائے اس رنجابی کے دو سے 100% کی اپر دیا ہے ان fluctuations co xf نیوے دلہ جگہ صورتک ہیں مہمور بے اور شرور تو سی البتہیی جیسے دیا ایک صورتات میری ایک یہ دے ٹھیک ہے وہی ایک الصورتifully پر رئی ہے سام اس عن somos سپرو فلو گسین لہ ڈوز پر روڈیوز کر رہی ہے تو آپ کونسی میڈیسن پریفر کرو گی ہے وہ ڈرگ جو لہ ڈوز پر ہائی افیکٹ دیتی ہے یا وہی اسی کی کمپلیمنٹ میں دوسری ڈرگ جو ہائی ڈوز پر وہی افیکٹ دیتی ہے کیا ضرورت ہے ہائی میڈیسن کو اپنی بڈی کے اندر انجیک کروانے کیونکہ ظاہری بات ہے ہر انٹی بائٹی کی سائیڈ افیکٹ تو ہوں گئی تو کیا ہوتا ہے کہ ہم یوز کرتے ہیں یا ایسی انٹی بائٹی کو سیلیکٹ کرتے ہیں جو لہ ڈوز کے اندر جو لہ ڈوز کے اندر ہمیں سیم افیکٹ پروڈیوز کر کے دیکھیں ہم وہ ڈرگ کو استعمال کریں گے یعنی ہم وہ ڈرگ کو چوز کریں گے تو یہ آپ لوگوں نے ڈرگ کو کمپیریزن میں کر لینا ہے صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس ڈرگ فار ہائی پوٹنسی انٹی بائٹی ہمی حد ساری پاس ہم گےlle ایک ایسی انٹی بائٹی ہے ہمارے پاس یا protected ایسی انٹی بائٹی میں ہے یا انٹی بائٹی ہے اب ہم نے وہ دیا ہے لہا ہے توی ہمojٹی کو غور مح PA کو quedarAM узнать ڈرگ میں ایک اخترافی سے ہاں ڈرگ سے مثال ہے ڈرگ سے سیپرو فالیکruit کے سور ع complete سپروفلوگزرسین اور پینسلین سپروفلوگزرسین اور پینسلین اب میں نے کہا کہ ان دونوں ڈرگ میں سے کون سی ڈرگ ہیں میں چوز کروں فاردہ ٹریٹمنٹ آف ای کو لائے انفیکٹیو بیکٹیریا تو اب کیا ہوا کہ سپروفلوگزرسین لہ دوس کی پر میکسیم ایفیکٹ پروڈیوس کر رہی ہے یعنی ہائی ایفیکٹ پروڈیوس کر رہی ہے سیمیلرلی جو پینسلین ہے یہ اسی قانٹیٹی کے اوپر اتنا ہی لوگ پروڈیوس کر رہی ہے تو وہ اتنا ہی لوگ پروڈیوس کر رہی ہے تو وہ اتنا ہی لوگ پروڈیوس کر رہی ہے تو سپروفلوگزرسین کیا ہوئی بہتر ہوئی یعنی دونوں کی فارگزرسین میں کہتے ہوں کہ 400mg سپروفلوگزرسین لی اور 400mg میں نے پینسلین لی تو اب کیا ہوگا کہ میں نے 400mg میں دونوں ڈرگس استعمال کر رہی ہیں لیکن 400mg کے اوپر سپروفلوگزرسین کا گراف گیا جی یہاں پر یعنی سپروفلوگزرسین نے بہتر مجھے ایفیکٹ پروڈیوس کر کے دیا ہے اور اسی 400mg میں پینسلین جو ہے وہ اتنا لوگ قوانٹیٹی پہ رہی ہے یعنی 40 پہ رہی ہے تقریبا 50 پہ ٹھیک ہے یعنی پینسلین نے مجھے مایوس کیا ہے پینسلین نے مجھے اتنا اچھا ہے فیٹ لاکر نہ دیا اب میں کیا کرکا ہوں اب فار اگزامپل میں پینسلین کی جو ڈوز ہے وہ انکریز کر دوں ٹھیک ہے یعنی پینسلین میں کہتے ہوں شاید پینسلین جو ہے وہ 1000mg پہ جو ہے ایموکسیلین میں آتی ہیں ہمارے پاس پینسلین 625mg ملی گرام میں تو ہم میں کیا کرکا ہوں کہ میں نے اس کی ڈوز بڑھا دیا ہے پینسلین کی تاکہ میں یہ اصل میں چاہ رہی ہوں کہ سپروفلوکسسین یہ فلوروکنولانز میں آتی ہیں ان کے سائی ڈیفرکزات ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو فلوروکنولانز ہیں ان کو ہم کام استعمال کرتے ہیں سوئر کنڈیشن جبا دی ہیں ہم وہاں استعمال کرتے ہیں لیکن اب تو خیر انہوں کو استعمال کرنے لگ پڑ ہے تو کیا میں نے کہا کہ میں پینسلین کے اماؤٹ بڑھا دیتا ہوں شاید یہ ڈرگ ایکس تک اس کی پہنچ جائے لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ میں نے اس کی ڈوز بڑھا بھی دی اس کے باوجود پینسلین نے کہا نہیں جی میں تو آج کسی صورت اوپر تمہیں افیکٹ نہیں پروڈیوس کر کے دے رہی تو تمہیں تو سپرو فلوگززین یوز کرنے ہی پڑھنے ہی تو کیا ہوا کہ میں نے یہاں سے پتہ کر لیا کہ سپرو فلوگززین زیادہ افیکٹیو ہے ایس کمپیر ٹو دے پینسلین صحیح ہے اب ہمارے پاس پوائنٹ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کیمو تھرپی میں پتہ ہونی چاہیے بیکٹیریو سٹیٹیک بیکٹیریو سٹیٹیک کنفیوز نہیں ہو نا بیکٹیریو سٹیٹیک کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلبہ سٹیٹیک مطلبہ سٹوپ کر دیا ہے یعنی روک دیا گیا ہے ، بیکٹیریو سٹیٹیک کا یہاں پر کیا مطلب ہوتا ہے بیکٹیریو سٹیٹیک مگا درگس یا وہ درگس یہavenSS مطلبہ کو Perfection uh Debr不了 Groth بیکٹیریہ نہی اسیiete بیکٹیریہ سٹیٹیک دریگ کچھ No بیکٹیریو سٹیٹک ہے ٹھیک ہےپeronوٹی کو وہ ہیں So بیکٹیریو سٹیٹک ہے اسے درگ ہونے پر دیں شفہ ڈیو؟ سیکسس بیکٹری ڈش میں زیرو بیکٹری ڈش میں موجود بیکٹری ڈش میں موجود اس پیٹری ڈیش میں زیرو بیکٹیریہ ہوگا کوئی ایک بیکٹیریہ نہیں بچے گا کیونکہ کل کر دے گا بیکٹیری سیڈل ڈراغوز کو ٹھیک ہے تو یہ کونسپٹ تھا بیکٹیری سٹیٹک کا اور بیکٹیری سیڈل کا نیکس ہمارے پاس آتی ہیں دو اور امپورڈنٹ ڈامز مینیمال انہیبیٹری کنسٹریشن اور مینیمم بیکٹیری سیڈل کنسٹریشن انہی دونوں سے ریلیٹڈ ہیں یہ مینیمم انہیبیٹری کنسٹریشن کا مطلب کیا ہے کہ وہ مینیمم کنسٹریشن آف ان انٹی بائیوٹک جو کہ انہیبیٹ کر دیتی ہے گروت آف دہ بیکٹیریہ آفٹر 24 آرز ٹھیک ہے چو بیس گھنٹے فارکزمپل اس پیٹری ڈیش میں ٹھیک ہے میں نے ڈالی ہے ایٹ ای ایم بیکٹیری سٹیٹک ڈراغ گروت کنسٹریشن کچھ ملہ بنی ہے مینیمم کنسٹریشن لایک میں نے 2 میلی گرام لی تھی جو میں نے ڈالی تھی ایٹ ای ایم ڈالی کو یہیانس آف دیemin سکس بیکٹیریے ک mammkhl روپنے کے لیےłą سبہ ہوتی ہے مینیمز hutہ جو اتنی ہیانس آف گروتر آف ان ایس آف اپنی مطلب روپنے خصapan Path to Drug Sabre کہ یہ 2 میلی گرام is the minimal inhibitory concentration یعنی وہ minimum concentration of the drug جس نے بیکٹیریا کی فردر جو growth ہے وہ روک دیا ہے after 24 hour period of incubation ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے minimal بیکٹیری سیڈل concentration اب یہ بھی similar ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ minimum concentration of the antibiotic جو کہ 99.9% بیکٹیریا کو کل کر دیتی ہے ٹھیک ہے after 24 hours of incubation period یا over the night بھی ہم کہہ سکتے ہیں for example میں یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ کیا ہوا کہ میں نے ایک پیٹری ڈیش لی ٹھیک ہے اس میں میں نے 6 بیکٹیریا ایڈ کیے ٹھیک ہے 6 بیکٹیریا ایڈ کیے in a پیٹری ڈیش میں نے بیچ میں ڈال دی ایک بیکٹیری سیڈل drug at 8 ایمی کہل for example میں نے لی تھی 2 میلی گرام 2 میلی گرام بیکٹیری سیڈل drug میں نے اس پیٹری ڈیش میں ڈالی ہے جس کے اندر 6 بیکٹیریا موجود تھے صحیح ہے at 8 ایم اب نیکس مارننگ 8 ایم میں جا کر دیکھتی ہوں تو ایک بیکٹیریا یہاں پر اس پیٹری ڈیش میں موجود ہی نہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ 1 بیکٹیریا موجود ہے باقی سارے کی لوگوں یا پھر 0.5 کہہ لو ٹھیک ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہوا اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ بیکٹیریا سو میں نے آپ لوگ کو کیا بتایا بیکٹیری سیڈل کنسنٹریشن کیا ہوتی ہے میں نے کہا کہ ایک بیکٹری ڈیش میں نے لی اس کے اندر میں نے 6 بیکٹیریا ڈالے میں نے بیچ میں 2 میلی گرام بیکٹیری سیڈل ڈرک ڈال دیا at 8 ایم نیکس مارننگ at 8 ایم یا پھر پوری راہ گزرنے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ اس بیکٹری ڈیش میں صرف ہاف بیکٹیریا یا منیم اماؤنٹ 0.1% بیکٹیریا تھے 0.1 بیکٹیریا یہاں پر بچ گیا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے 2 میلی گرام جو ڈالی اس نے 24 آرز کے اندر 99.9% بیکٹیریا کو کل کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ منیم جو بیکٹیری سیڈل کنسنٹریشن ہے وہ یہاں پر 2 میلی گرام ہے بکوز 2 میلی گرام is the منیمم کنسنٹریشن of the drug that کل 99.9% of the بیکٹیریا over the night or after 24 hours like i have explained you in this example تو یہ ہمارے پاس تھی کچھ important terms of chemotherapy جو آپ لوگ کو فردر lectures کو سمجھنے میں important ہے ان کے بارے میں آپ لوگ کو ابھی سے معلوم ہونا چاہیے next lecture میں میں آپ کو کار سکتیو so this was today's lecture hope so that you all have understood all the points if you do not comment in the video or in the last section i will explain each and everything point to you in the next lecture thank you so much and Allah Hafiz